پیشن بیدار جو کہ 1998 میں پاک فضائیہ کو مشن دیا گیا اور انہوں نے کامیابی سے اس مشن کو اپنے انجام تک پچھایا السلام علیکم دوستو اے نیوز حب کے ساتھ میں ہوں محمد آمر آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ حشامدیب کہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں پاکستان کے ایٹمی دواکوں سے پہلے پاکستانی ہوائی حدود کی مسلسل نگرانی کو اپریشن بیدار کا نام دیا گیا جس میں چاروں جانب نگرانی کے لیے چار سیکٹرز تشکیل دیئے گئے جنہیں اسلام آباد، پشاور، سرگودہ، کوئٹا اور کریچی سے کنٹرول کیا جا رہا تھا نمبر سکس سکوارڈ جو کہ سی ون تھرٹی تیاروں سے لیز تھا جس کا کام سمان پنچانہ تھا اس نے اس مشن کے دوران سیونٹی ون مختلف فلائٹس میں بارہ سکسٹی سکس ہنڈرڈ ون فائف پاؤن سمان چاہی انچایا نمبر سیونٹ ٹیکٹیکال اٹیک سکوارڈن جو کہ میراج تیاروں سے لیز تھا اسے مسرور ائر بیس کریچی سے شہباز ائر بیس جیکباباد پلوچستان منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ چاہی کے ائرئے میں چوبیس گینٹے ائر ڈیفنس لیوٹی دے سکے نمبر نو ملٹی رول سکوارڈن جو کہ ایف سکسٹین تیاروں سے لیز تھا اسے سرگودہ سے ہٹا کر سمنگلی ائر بیس کوئٹہ بیج دیا گیا تاکہ بلوچستان کے ائرئے کو کور کیا جا سکے اور رات کو ان علاقوں میں پہرات دیا جا سکی نمبر کیارہ سکوارڈن جو کہ ایف سکسٹین تیاروں سے لیز تھا اسے چوبیس مئی کو سرگودہ سے ہٹا کر بلوچستان منتقل کر دیا گیا نمبر چودہ سکوارڈن کے ایف سیون تیاروں کو چکلالا ائر بیس بیج کر کوئٹہ کے علاقے کی حفاظت کا مشن دیا گیا نمبر سیونٹین سکوارڈن کے ایف سکس تیاروں کو پاکستان کے بارٹر کے ساتھ ہوائی پہرے داری اور گشت لگانے کی ذمہ داری دی گئی اس کے ساتھ پاکستانی ائر فوس کے پاس موجود تمام ریڈار یونٹس کو اس طرح پھلا دیا گیا کہ ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی دماغوں کے ٹیسٹ سائٹ کے آس پاس ایک مکمل کیرہ بن جائے اس سارے مشن کے دران دال بدین ائر بوٹ نے بہت شہرت حاصل کی جو کہ چاگی سائٹ سے صرف تیس کلومیٹر دور تھا اور تمام سمان اس چھوٹے سی ائر بوٹ پر اتار آ جاتا تھا پاکستان کا ایٹم بام مختلف حیصوں کی شکل میں دو سی ون تھرٹی تیاروں کے ذریعے دال بدین پہنچنا تھا اس سی ون تھرٹی تیاروں کو پاکستانی حدود کے اندر بھی پاکستان کے ایف سکسٹین تیاروں نے اپنی حفاظتی حسار میں لے رکھا تھا جو فضاء سے فضاء مار کرنے والے مزالوں سے لیس تھے جبکہ اسی طرح پاکستان اینڈیا بارڈر کے ساتھ ساتھ ایف سیون تیاریں مزالوں سے لیس جو بھی سکینٹے گشت لگاتے رہے تھے تاکہ کوئی بھی برونی تیارہ ہماری حدود میں انتہل نہ ہونے پائے یہ مشن اس قدر سیکرٹ تھا یہ تک سوچا گیا تھا کہ اگر ایٹم بام لے جانے والا تیارہ اگواہ ہو گیا تو کیا ہوگا جس پر ایف سکسٹین کے پائلٹوں کو ایک خفیہ آرڈر جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ایٹم بام والا سی ون تھرٹی ہائی جیک ہو جائے یا پاکستانی حدود سے باہر جانے کی کوشش کرے تو بینہ کچھ سوچے اسے ہوا میں ہی تباہ کر اور اسی طرح ایف سکسٹین تیاروں کے ریڈیو آف کروا دیئے کہ تاکہ مشن کے دران انہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا حکم نہ دے سکے پائلٹوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے آرڈر فائنل ہیں اگر مشن کے دران انہیں ائر چیف بھی آرڈر بدلنے کا حکم دے تو اسے انکار کرتے جب تیس بھئی انیس اوٹھانوے کو پاکستان کے چھٹے ایٹمی دماکے سے زمین کام بھی تو اپریشن بیدار نائنٹی ایٹ بھی کامیابی کے ساتھ اپنے احتتام کو پہنچا اس اپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اہم کردار ادا کیا جہاں ایک طرف انہوں نے سارا سازو سمان سائٹ تک پہنچایا وہیں سرحدوں کی نگرانی میں بھی ہما وقت مصروف رہے ایسے تمام لوگوں کو آج مل کر سلام کرتے ہیں جن کی بطولت آج ہمارا دفعہ ناقابل تسخیر ہے پاک فضائیہ زندہ بار پاکستان پائندہ بار دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لازمی ہمارے جانبوں کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسی نئے نئے ویڈیوز ہم آپ کے لیے دوبارہ نہ سکیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے دیجئے گا اچازت